ماں نے جب بنگلہ دیش کی ستہ ہاتھ میں لی تھی تو یا پھیلڈ نیسن سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور اسے ایسیا کے اُبھرتے ٹائگر تک پہنچایا میری ماں نے مگر اس کے بدلے انہیں کیا ملا کیول نیراسہ بار بار تکتہ پلٹ اور ہنسا سے میرا پریوار تھک چکا ہے یا دیش اب اپنی سیماوں کو خود سنبھال سکتا ہے یہاں اسٹیٹمنٹ ہے سیکھ حسینہ کے بیٹے ساجیو باجت جوئے کی جنہوں نے آخری سمجھ تک اپنی ماں سے دیش کو چھوڑنے کی گوہار لگائی اور ان کے جانے کے بعد ساپ کر دیا کی یہاں ان کے پولٹیکل کریئر کا دا انڈ ہے اسی کے ساتھ انہوں نے تو ہمیسہ کے لیے بانگلہ دیش کو کلبیدہ کہی دیا ہے لیکن آج جو تظویر بانگلہ دیش سے سامنے آ رہی ہے وہ ہمیں منجر کی یاد دیلا رہی ہے جو دوہجار بیس میں افغانستان میں چھایا تھا یہاں چاروں طرف فائلہ انریشٹ وائلنس اور اتیا چار ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے آج کے تالیبان میں جس طرح سے تالیبان کا جھنڈا پھارا کر یہ لوگ خسیاں منا رہے ہیں اس سے یہ سوال ضرور ہو جاتا ہے کیا بانگلہ دیش بھی اگلا تالیبان بننے والا ہے آخر تکتہ پلٹ کے بعد اس دیش کی قسمت میں لکھا کیا ہے کیا بانگلہ دیش اپنے اُبھرتے ایسین ٹائگر کا ٹائٹل سے ہی سلامت رکھ پائے گا دیکھئے چاروں طرف فائلی وائلنس ڈر میں جیتے مائنیریٹی گروپز اور اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کی آڑ میں نیتاؤں کے گھر جلاتے لوگ یا ریالیٹی ہے آج کے بانگلہ دیش کی جسے وہاں کی عوام ڈیموکریسی کا سیمبل مان رہی ہے انہیں لگ رہا ہے کہ یہ دیش میں آئی نئی کرانتی ہے جو بانگلہ دیش کو ایک بڑی پامر بنائی کی لیکن اتحاس کے پننوں کو اگر پلٹے تو ایسی کرانتی جس بھی نیسن میں آئی ہے وہاں آج اپنی جرورت تک کو پورا کرنے میں جوج رہا ہے بانگلہ دیش سے وائرل ہوتی ہے پیکچرز، بیڈیوز اور کہانیاں پورے دنیا کو یا سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ کہیں یہ تالیبان ٹو پوائنٹ جیرو تو نہیں ہے ایک نیا گڑھ ملنے والا ہے کچھ سال پہلے جس سیچویشن پر تالیبان کھڑا تھا آج اسی جگہ بانگلہ دیش دکھائی پڑتا ہے آج سڑکوں پر بھلے ہی سیکھ حسینہ کے ڈاؤن بھول کا جسن جاری ہے پوائنٹ تو یہ ہے کہ بانگلہ دیش کا فیوچر کیا ہے آخر اس جسن کے بعد کیا کس کی سرکار آخر بانگلہ دیش کو ایک ڈیموکریٹک نیشن رکھ پائے گی پیسو بھرتے ایسیا ٹائگر کو آخر کیسے اس کی پہچان واپس مل پائے گی دیکھئے ان سوالوں کو اگر ہم باریکی سے دیکھے تو بانگلہ دیش کے لیے فیوچر رائٹ فول نہیں ہے خود سیکھ حسینہ کے بیٹے یا کہہ رہے ہیں کہ بانگلہ دیش کا حال پاکستان جیسا ہونے والا ہے اب ان کی یہ بات تب اور سچی لگنے لگتی ہے جب اس طرح کی تصبیریں بانگلہ دیش سے دیکھنے کو ملتی ہے اس پھوٹو کو دیکھئے یا بانگلہ دیش کے پریسیڈنٹ نیشن کو ایڈریس کر رہے ہیں لیکن جس طرح سے آرمی پیچھے کھڑی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ملٹر کے ساروں پر ہی چل رہی ہے بانگلہ دیش میں راجنیتی کا بھویس سے کیا رہنے والا ہے اور کیسے سرکار کے نام پر کیول ایک کٹ پوتلی کو بٹھایا جانے والا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سال پہلے تک افغانستان میں بھی کنٹرول کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے ایسی ہی کھینچتان جاری تھی یہاں پہلے بریٹین نے اپنی طاقت اجمائی پھر رسیہ نے پورے افغانستان کو انفلینس کیا اور آخر کر امیرکا جب افغانستان میں گھوسا تو اس نے ایسے مجاہدین کو جنم دے دیا جو آگے چل کر اسی کے لیے سردرد بن گیا ان سب میں کچھ سالوں بعد امیرکا تو اپنا پلہ چھوڑ کر افغانستان سے چلا گیا لیکن پیچھے را گیا وہاں بکھرا ہوا نیشن جس پر تالیبان نے اپنا کنٹرول جمع لیا اور محلاؤں سے سچھا تک کا دھکار چھن لیا آج تالیبان کی حالت کچھ ایسی ہے کہ اس دیش میں کھانے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں لیکن دھرم کے نام پر سریعہ کانون اسٹرکلی ایمپلیمنٹیڈ ہے ایسا نہیں لگتا کچھ ایسا ہی نتیجہ آج بانگلہ دیش کی تقدیر میں بھی لکھ دیا گیا ہے جس طرح سے بانگلہ دیش کے حالات ہر پل بدل رہے ہیں اس سے تو ساپ ہے کہ جس کی بھی سرکار آئے گی اس پر ملیٹری کا ایک بڑا انفولینس ہوگا اور اسی کے انفولینس میں بانگلہ دیش ایک ایسا بیٹل گراؤن بن جائے گا جہاں چائنہ پاکستان اور امریکہ اپنا گریٹ گیم کھیلے گی خود ریپورٹس بتاتی ہے کہ کافی حد تکہ سٹوڈنٹ پروٹسٹ لگنے والا یا آندولن کیول سرکار کے خلاف آواج نہیں تھی بلکہ اسے ماس لیول پر پہنچانے کے لیے جو پارٹی تھی وہ تھی جماعت اسلامی اس پارٹی کو نہ کیول پاکستان سے بڑا سپورٹ مل رہا تھا بلکہ چائنہ بھی اس میں انفولپ تھا اور امریکہ جو کی سیکھ حسینہ کو بلکل پسند نہیں کرتا تھا اس نے بھی ناک کے نیچے سے اس پورے کھیل کو ہونے دیا کل ملا کر اس دیس میں سب نے اپنے انٹریسٹ کو پورا کیا اور آج اسے ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں سے آگے کے وال انسٹیبلیٹی ہی انسٹیبلیٹی ہے خیر پھلحال کے لیے تو ڈاکٹر محمد یونوس کو انٹرن گورنمنٹ کا مکھیہ چنا گیا ہے لیکن اگر اس کے آگے اور چناو ہوتے ہیں تو خالیدہ جیہ کی سرکار آتی ہے اور خالیدہ جیہ کی سرکار آتی ہے تو دیس میں جماعت اسلام کی کٹر بیچار دھارا اور اسٹرونگ ہو سکتی ہے حسینہ جی کی کمان میں اب تک جو پروژیکٹ بھارت کو مل رہے تھے وہ بھی چائنہ کی جھولی میں جا سکتے ہیں اور پاکستان اور بانگلہ دیس کے بیچ ایک نیا یارانہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو بھارت کو دو پھرنٹ سے اپنے دیس کی سیما کو سیکیور کرنا ہوگا ایک طرف تو پاکستان ہمارا سردرد ہے ہی اوپر سے بانگلہ دیس کے چار ہزار لمبے بورڈر کو بھی ہمیں بند کرنا ہوگا ویسے اس سے پہلے بھی خالدہ جیا مارچ 1991 سے 1996 تک اور اس کے بعد جون 2001 سے اکٹوبر 2006 تک بانگلہ دیس کے پردھان منتری رہ چکی ہے اور ان کے رول میں دیس میں ڈیبلپمنٹ کم اور کٹر بیچار دھارا زیادہ پروموٹ ہوئی تھی آپ یقین نہیں کریں گے لیکن ان کے رول میں مائنورٹی کے حق کی بات تو چھوڑیے صاحب ان کے لیے عام جیون جینا بھی مسکل ہو گیا تھا عالم تو یہا تھا کہ ان کے پھولوورس نے ہندووں کے خلاف ایسی ہنسہ کا بھیان چلایا کی کئے ہندو مہلاؤں کے ساتھ غلط کام بھی کیے گئے 18 جار سے زیادہ گھٹنا ہے ان کے خلاف ہوئی اور لگ بھگ 5 لاکھ ہندووں کو دیس چھوڑ کر بھارت آنے پر مجبور ہونا پڑا یہ سب بنگلہ دیس میں اتنا خطرناک تھا کہ جب سیکھ ہسینہ کے ہاتھ میں کمان آئی تو ان کے راج میں مائنورٹی کے خلاف ہنسہ بند ہو پائی اسی کے ساتھ انہیں ایک ایسے دیس کی جمہداری سوپی گئی جس سے سب کا بسواس اٹ گیا تھا اور اس سے پہلے ہی ایک فلڈ نیشن قرار دیا گیا تھا لیکن اسے دوبارہ اٹھانے اور اُبھرتے ایسین ٹائگر تک پہنچانے کا بیڑا سیکھ ہسینہ نہیں اٹھایا تھا اپنے کاریکال میں نہ کیول انہوں نے بھارت کے ساتھ بانگلہ دیس کے اچھے رشتے بنائیں بلکہ اپنی دیس کی ایکونومی بھی گروہ کی اب جب سیکھ ہسینہ جا چکی ہے تو یا تو ہنڈرڈ پرسنٹ سیور ہے صاحب کی بانگلہ دیس کی ایکونومی کو ایک بہت بڑا جھٹکہ لگے گا اوپر سے اگر بھارت اور بانگلہ دیس کے رشتے بگڑتے ہیں تو بھارت کے ساتھ ان کے بیعہ پار اور سرویسیس میں بھی کمی آ سکتی ہے خالیدہ جیہ کی جگہ اگر ستہ ملٹری رول یا جماعت اسلامی کے ہاتھ میں بھی آتی ہے تو اس بات کی پوری گھرنٹی ہے کہ بانگلہ دیس میں سریعہ قانون جرور ایمپلیمنٹ ہوگا دراصل جماعت اسلامی وہی پارٹی ہے بانگلہ دیس کی پروپومنس کا بیروت کرتی آئی ہے اس دیس کے حساب سے تو بانگلہ دیس ایجشٹ ہی نہیں کرنی چاہیے تھی یا بانگلہ دیس کی آئیڈنٹیٹی تک کو ماننے کو تیار نہیں تھے تب ہی تو سیکھ مجیبور رحمان تک نے اس پارٹی کو بین کر دیا تھا اور بانگلہ دیس کے سپریم کورٹ تک نے اسے چناؤ سے باہر رکھا تھا لیکن پھر بھی پارٹی نے دھیرے دھیرے بانگلہ دیس میں اپنے پیر پسارے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کا برے نواز کیا اور آخر کر سرکار کو ہی اکھاڑ پھیکا اس کا پلان اس نے آج سے نہیں بلکہ سال 2018 میں ہی بنا دیا تھا اور اس سے اسے جس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا تھا وہاں تھا پاکستان اور چائنہ دراصل ریپورٹ بناتی ہے کہ اس ریڈیکلائج پارٹی کو ہوا پاکستان نہیں دی تھی اور اتنی بلی پوپولیشن کو برے نواز کرنے کے لیے پاکستان نے کئی چھاتروں کو جماعت اسلام کے انترگت یونیورسٹی میں پہلے ہی ایڈمیسن دلا دیا پھر ان چھاتروں نے اپنا کام شروع کیا اور دیرے دیرے اسٹوڈینٹس کا برین واز کر کے انہیں سرکار کے خلاب کر دیا حالاکہ اس کے لیے انہوں نے ایک کوٹا سسٹم کو بنایا لیکن یہاں لڑائی ریڈرویشن کی نہیں بلکہ تختہ پلٹ کی تھی ریپورٹس خود بتاتی ہے کہ آج استطیق ایسی ہو چکی ہے اسلامی چھاتر سویر ایسی ایس کا سیدھی پاکستان خوپیہ ایجنسی آئی ایس آئی سے سمبند جھوڑ چکے ہیں اور وہ اس کے قیدر کو پاکستان بھی لے جا چکے ہیں ایسے میں اب جب پاور جماعت کے ہاتھ آئی تو جائی رہی بانگلہ دیس میں مائنورٹی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوئی آنکڑے بتاتے ہیں کہ بانگلہ دیس کی سترہ کروڑ کی عبادی میں مائنورٹی ایک کروڑ ہے جب سے اس دیس کی سرکار گری ہے تب سے نسانہ ہندووں کو ہی بنایا جا رہا ہے ویشت بنگال کے کئی لیڈر تو یہاں تک کر چکے ہیں کہ اب بانگلہ دیس کے ایک کروڑ ہندو بھارت آئیں گے اور کئیوں نے تو دیس میں انٹری بھی شروع کرتی ہے آج حالات ایسے ہیں کہ بانگلہ دیس کے کئی بڑے ہندو مندیروں کو توڑ دیا گیا ہے ہندووں کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور آنے والے سمیں میں یا انساء رکنے کا نام نہیں لینے والی ہے جرہ سوچئے جب آج استطیق ایسی ہے تو کیا ایک لمبے عرصے تک مائنوریٹی بنگلہ دیس میں رہ بھی پائے گی فیوچر میں اس نیسن کو جیسے جیسے ایک کٹر اسلام اسٹیٹ بنایا جائے گا ویسے ویسے یہاں مائنوریٹی ختم ہوتی جائے گی اور جو مہلائیں آج دیس میں کھلے عام گوم رہی ہے وہ بھی تالیبان کی جندگی جینے کے لیے مجبور ہو جائیں گی اب اس سے جن دو تین دیسوں کو سب سے زیادہ پائدہ ہوگا وہ ہے چائنا پاکستان اور امریکہ کیونکہ ایک طرف تو وہ اس دیس کے راستے بھارت میں ٹیریریجم کو پروموٹ کر پائیں گے وہیں دوسری طرف یہاں کے پورٹس اور نیچورل ریسورسز کو ایک سپلو لائٹ کرنے کی پوری جھوٹ چائنا اور پاکستان کو مل جائے گی دیسرا ریبر کا جو ڈیم پروجیکٹ چائنا کے ہاتھ سے نکل بھی گیا تھا اب وہ ابھی چائنا کے ہاتھ میں آ جائے گا اور پاکستان کو فائدہ یا ہوگا کہ وہ بھارت کے لیے ایک بڑا سردرد کھڑا کر دے گا بانگلہ دیس کے تکتہ پلٹ کے پیچھے پاکستان کا مقصد ہی دیا تھا کہ وہ بھارت کے پڑوس میں ایک اور تالیبان کھڑا کر دے اور یہ کرنے میں کہیں نہ کہیں وہ سپل ہو گیا ریپورٹس بتاتی ہے کہ اس پورے تکتہ پلٹ کو انجام دینے میں امریکہ نے بھی ایک بڑا رول نبھایا ہے اس کی طرف خود سیکھ ہسینہ کے بیٹے نے اسحارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ بانگلہ دیس میں مجبور سرکار نہیں چاہتا وہ بانگلہ دیس میں کمجور سرکار چاہتا ہے وہ ایک ایسی سرکار چاہتا ہے جسے نیانتریت کر سکے وہ سیکھ ہسینہ کو نیانتریت نہیں کر پائیں خود سیکھ ہسینہ نے بھی کھلا سا کیا تھا کچھ مہینے پہلے انہیں ایک بھی دیسی ملک سے آفر ملا تھا کہ اگر وہ اسے بانگلہ دیس میں ائر بیس بنانے دیتی ہے تو چنوہ میں ان کی آسانی سے واپسی کروا دی جائے گی حالانکہ انہوں نے کسی دیس کا نام نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے یا جرور کہا تھا کہ انہیں یا اوپر ایک وائٹ مین سے آیا تھا انہوں نے اس سمیں کہا تھا کہ ان کی سرکار ہمیشہ سنکٹ میں رہے گی لیکن اس کی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے دیس کا کوئی بھی حصہ کی رائے پر دے کر یا کسی دوسرے دیس کو سوپ کر ستہ میں نہیں آنا چاہتے تھے ایسے میں تب قیاس لگایا جا رہے تھے کہ یا دیس امریکہ ہو سکتا ہے جو بانگلہ دیس میں اپنا بیس بنانا چاہتا ہے اور آج بدلتی پولیٹکس دیکھے تو سچ میں یا کام امریکہ کا ہی ہو سکتا ہے جنہیں اب بیس بنانے کے لیے صحیح سمائے اور صحیح جریعہ ملا ویسے آپ کو بتا دے کہ سیکھ ہسینہ نے بھی یا دعویٰ کیا تھا کہ بانگلہ دیس اور میاں مار کے کچھ حصے کو توڑ کر عیسائی دیس بنانے کی ساجیس بھی چل رہی ہے اور یہ پہلی بار نہیں ہے جب امریکہ پر ایسے آروپ لگ رہے ہیں بلکہ امریکہ پر کئی دیسوں کی سرکاروں نے تکتہ پلٹ کا ایلجام لگایا ہے کہیں بھی پچھی دلوں کا سمرتن کر کے تو کہیں آتنکی گھٹوں کو پھنڈنگ کر کے اس نے ان کئی دیسوں میں بغاوت کروای ہے اس پر کچھ دیسوں کے راشت پر مخو کو تاو قتل تک کروا دیا ہے وہاں آراجکتہ پھلانے کا آروپ بھی لگایا گیا ہے ایسے میں اگر یہ بات سچ ثابت ہوتی ہے تو جاہیر ہے کہ بھویسے میں امریکہ میں ایک بڑا کرائیسیز دیکھنے کو ملے گا جس طرح خود کو امریکہ ریپرزنٹ کرتا ہے کئی گروپس آج ایران اور تالیبان میں بھی ایکٹیب ہونے والے ہیں صاف ہے کہ ایسی ہی گروپس بانگلہ دیس میں بھی ایکٹیب آنے والے سمیں میں ہو جائیں گے اور آنے والے سال میں دیکھنے کو ملے گا کہ انہیں بھند کرنے والا دیس امریکہ اور چائنہ ہی ہوگا اگر ایسا ہوا تو یا دیس تو سوپر پاور کے ٹکراؤ کے لیے کیول ایک جمین کا ٹکڑا بن کر رہ جائے گا ایک ایسے جمین کا ٹکڑا جس میں سرکار تو ہوگی لیکن سرکار کے کنٹرول کی چھابی بھی دیسی طاقتوں کے ہاتھوں میں ہوگی تب بھی یا دیس بانگلہ دیس ہوگا لیکن بانگلہ دیس جیسا کچھ یہاں پر نہیں بچے گا اسے پانے اور کنٹرول کرنے کا ایک بس ایک لمبا سلسلہ اس دیس میں چلے گا اور آخر کر جب یہاں سے امریکہ اور چائنہ کا مطلب نکل جائے گا تو وہ اسے گریبی کی آگوس میں چھوڑ کر برباد ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جیسے کی امریکہ نے رسیہ میں بھی کیا تھا جاہیر ہے ان سب کی جد میں بھارت بھی آئے گا لیکن لمبے سمیں تک وہ بھی اس سیچویشن کو کنٹرول نہیں کر پائے گا بھارت کو رسیہ اور اسرائیل سے سپورٹ مانگ کر اپنے دیس کو بچانے کا کوئی نیا پلان جرور سوچنا ہوگا ورنہ بانگلہ دیس وہ سردرد بننے والا ہے جس کا بھارت کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا اب ہم اس سچائی سے بھی مو نہیں مول سکتے ہیں کہ بھارت کے لیے بانگلہ دیس میں اب زیادہ کچھ نہیں بچا ہے اس کے حالات بتاتے ہیں کہ پاکستان چائنہ اور امریکہ جو 1971 میں نہیں کر پائے تھے وہ اس بار انہوں نے کھولے عام کر دیا ہے اور جنتہ نے بھی بڑھ چڑھ کر اس میں ان کا ساتھ دیا ہے آج بھارت کے لیے پرابلم یہ ہے کہ 1971 میں تو انہوں نے اس معاملے کو سنبھال لیا تھا لیکن اس بار معاملہ 360 ڈگری ٹرن ہو گیا ہے سارے دیس نے سیکھ حسینہ کو سرن دینے سے ہی منع کر دیا ہے ساتھ ہی یہاں بھارت کے لیے بھی سیکھ حسینہ کو رکھنا کافی نقصان دیس ثابت ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کارن یابی ہے کہ عامی لیگ کے کئی لیڈرز کو تو پہلے ہی بانگلہ دیس میں مارا جا چکا ہے اوپر سے اگر وہ بھارت میں رہتی ہے تو ان کے اریشٹ کی مانگ بھی دین پر دین تیج ہوگی وہاں کے ملٹری تو ابھی سے ہی گجارس کر رہی ہے کہ سیکھ حسینہ کو لوٹا دیا جائے کیونکہ وہ ہمارے دیس سے بھاگی ہوئی تانہ ساہ ہے جس کے سر پر کئی معصوموں کے قتل کا ایجام ہے یہاں اگر زیادہ دین تک سیکھ حسینہ بھارت میں رہتی ہے تو بانگلہ دیس کی پوری جنتہ بھارت کی خلاف بھڑک جائے گی ابھی پہلے سے ہی انٹی انڈیا سنٹیمنٹس وہاں پر جوروں پر ہے اور اگر یہ اور جور پکڑتا ہے تو ہمارا دیس اپنا بچا کچھا بانگلہ دیس ریلیشن بھی کھو دے گا ان سب میں اب یہاں دیکھنا دل جیسپ ہوگا کہ اس اسٹریٹیجی کا بھارت کیا توڑ نکال کر لاتا ہے دوستو بانگلہ دیس کی بدلتی سیچویشن کو لے کر آپ کا کیا اوپینین ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا دیس سروائب کر پائے گا یا ہمارے پڑوس میں ہمیں ایک اور نیا طالبان دیکھنے کو ملنے والا ہے کمنٹ سیکسن میں اپنی رائے جرور بتائیں اسی کے ساتھ ہم آپ سب سے بیدہ لیتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لیں ویڈیو کو ایک لائک کریں دھنیواد